موڈیز جی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو گفٹ مرتے تھے وہ میں توشہ خانے میں جمع کرواتا تھا پھر ان کی میں ان کی قیمت لگواتا اور پھر اس کے بعد میں اسے آکشن کروا دیتا اس آکشن سے جو پیسے آتے وہ میں بچیوں کی تعلیم کے لیے وقف کرتا اور میں نے سو کروڑ روپے جمع کر کے بچیوں کی تعلیم کے لیے میں نے وہ وقف کیے پھر اس کے بعد تو لوگ جو کہ میرا رائٹ ہے مجھے کرنی چاہیے آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کو کرنی چاہیے یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنے وطن سے محبت کسی دوسرے کی نفرت کی قیمت پر کریں نہیں جو جس کی اچھی بات ہے آپ یقین کیجئے میں نے یہ ویڈیو دیکھئے میرا سارا شرم سے جو گیا ہے ایک طرف وہ پرائم منسٹر ہیں اور ایک طرف ہمارے پرائم منسٹر ساری دنیا کر رہی ہے لیکن اب یہ تعریف کرنی شروع کر دی ہے پاکستانیوں نے پاکستانیوں نے ٹوٹر پر ٹرینڈ بنا رکھا ہے آج سوہ سے بہت سارے لوگ آ کر یوٹیوب پر بول رہے ہیں اور یہ بولا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر موڈی بڑے اچھے اور اماندار پرائم منسٹر ہے ایکچولی میں ان کا اشارہ یا ان کا حملہ اپنے ہی فارمر پرائم منسٹر تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آج پاکستان کے سوشل میڈیا میں بھارت کے پردھان منتری موڈی جی چھائے رہے اور ان کا ایک پرانا کلپ دکھا کر امران کھان کو آئینہ دکھایا جا رہا تھا امران کھان کو ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے کچھ سونے کی گھڑیاں ملی تھیں جس کو انہوں نے ایزا پرائم منسٹر لیا تھا اور وہ گپٹ انہوں نے گائب کر دیا اور بیچ گیا سستے داموں پر اور وہیں موڈی جی کو جو گپٹ ملتے تھے ایزا سی ایم گجرات کے سی ایم کی بات کر رہا ہوں جب وہ تھے تو وہ گپٹ کا انہوں نے کیا کیا آپ آنکہ خود پاکستانی پترکار کے مو سے سنیں گے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات پلیس شنل کو سبسکرائب کریے گا آجائے جناب موڈی جی کی میں آپ کو ایک ویڈیو سنوا رہا ہوں اور یہ ویڈیو ہے توشہ خانے سے متعلق موڈی صاحب کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ توشہ خانے میں یار یہ اتنی یقین کریں زبردست قسم کی ویڈیو ہے نا مجھے تو سن کے بڑی شرم آ رہی تھی اور اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اور ویڈیو سنوانی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور سنوانی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے کہ موڈی صاحب کیا کہہ رہے ہیں توشہ خانے سے متعلق اور کسی میرے خیالہ سب کوئی سمجھ آئے گی اور پھر اس کے بعد میں اس پر تفسر مکہ منتری کے ناتے تو ساروزینک سمارم میں جاتا تھا تو لوگ بینٹسوگار دیتے ہیں بڑی اچھا شال دیتے ہیں کبھی کوئی چاندی کی تلوار دے دیتا ہے کوئی اچھا اچھا تاج مال دے دیتا ہے کچھ اور کچھ دیتے رہتے ہیں بہت بڑی بڑی پینٹنگ دیتے ہیں تو میں بھی انسان ہوں میرا بھی من کرتا ہے یہ بہت بڑی بڑی پینٹنگ گھر میں دیوار پر لگاؤں گا مہمان آئیں گے تو اچھا لگے گا یہ بڑی بڑی سے مرتی دی ہے یہاں رکھوں گا تو بہت اچھا میرا بھی من کرے گا کرے گا یا نہیں کرے گا میرا من نہیں کرتا تھا اور میں یہ ساری چیزیں سرکار کا جو ٹریجری ہوتا ہے توشا کھانا بولتے ہیں اس میں ڈال دیتا تھا اب وہ بھی بڑی تنگ آگے کیا سب چیزیں آپ بھاریاں پیٹ دیتے ہو میں کہاں رکھوں گا کون سمالے گا ان چیزوں کو اس کے لیے تو اسے کو رکھنا پڑے گا میں دی دیتا تھا پھر میں اس کا ویلیویشن کروانے لگا پھر میں نے اس کا اوکشن کروانا شروع دیا ہم لوگ جانتے ہندوستان میں راج نیتا ہوں کے ساتھ ایسی باتیں سب سچ ہوتی ہے سب ہی میں نہیں کہتا ہوں سب جھوٹ ہوتی ہے ہی بھی میں نہیں کہہ سکتا لیکن یہ تو ہوتا ہے کہ وہ پھلانا تھا اتنا لے گیا لیکن میں گروے سے کہتا ہوں کہ جب میں نے گجرات چھوڑا تھا تو یہ جو ملتی تھی چیزے میں اس کا لگاتار اوکشن کرتا تھا پبلک میں اور اوکشن کر کے اس سے جو پیسہ آتا تھا وہ میں گلڈ چیل ایڈوکیشن کے لیے سرکار میں کیونکہ ہمیں اپنا مذب یہی سکھاتا ہے ہمیں اخلاقیات یہی سکھاتی ہے کہ موڈیز جی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے جو گفٹ ملتے تھے وہ میں توشہ خانے میں جمع کرواتا تھا پھر ان کی قیمت لگواتا اور پھر اس کے بعد میں اسے آکشن کروا دیتا اس آکشن سے جو پیسے آتے وہ میں بچیوں کی تعلیم کے لیے وقف کرتا اور میں نے سو کروڑ روپے جمع کر کے بچیوں کی تعلیم کے لیے میں نے وہ وقف کیے پھر اس کے بعد تو لوگ مجھے چیک بھی دینے لگے کہ جب آپ بچیوں کی تعلیم کے لیے کہتے ہیں بہت بڑی بڑی سینریز آتی پینٹنگز آتی چاندی کی تلواریں آتی سونے کی گفت آتے بہت سارے کہتے ہیں میرا بھی تو دل کرتا تھا کہ اس سینری کو اپنے گھر کی دیوار پہ لگاؤں لیکن میرا دل بالکل نہیں کرتا تھا یقین کیجئے مودی جی جہاں آپ کی تعریف میں تعلیم باج رہی تھی وہاں پہ زفر نکوی بھی آج آپ کی تعریف میں ضرور تعلیم بجائے گا آپ کو داد دے گا کہ یہ بنتی ہے آپ کی داد وہ ہم بھی دیں گے ہمیں کوئی کسی سے نہ تو اسلام کہتا ہے نہ اخلاقیات کہتی ہے اور نہ ہی ہمارا کو آئین کہتا ہے مجھے اپنے وطن سے محبت ہے جو کہ میرا رائٹ ہے مجھے کرنی چاہیے آپ کو اپنے وطن سے محبت ہے آپ کا رائٹ ہے آپ کو کرنی چاہیے یہ تھوڑی ہے کہ آپ کسی کے آپ اپنے وطن سے محبت کسی دوسرے کی نفرت کی قیمت پہ کریں نہیں جو جس کی اچھی بات ہے آپ یقین کیجئے میں نے یہ ویڈیو دیکھئی میرا سارا شرم سے جھگ گیا ہے ایک طرف وہ پرائم منسٹر ہیں اور ایک طرف ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں میرا طوفہ میری مرضی لیکن سارے ہمارے پرائم منسٹر بھی ایسے نہیں ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ یقین کریں ذولفقار علی بھوٹو کو ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے ٹوئیٹ کیا وہ کہتے ہیں ذولفقار علی بھوٹو کو دو سونے کے دروازے ملے تھے رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں شاہ ایران کی طرف سے دو سونے کے دروازے ایک لگا ہوا ہے لال شہباز کلندر کے اور دوسرے لگا ہوا ہے داتا دربار میں تو یہ ایسے یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پرانسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرا طوفہ میری مرضی وہ پورے کا پورا توشہ خانہ کھا گئے بیچ کے کھا گئے انہوں نے گھر میں بھی نہیں لگایا گھر پہ اپنا وہ پیرنی کو پہناتے چلے یہ کسی کی دی ہوئی گھڑی وہ بیچ کے کھا گئے اور کسی کے کچھ بھی دیے کوئی کسی نے کچھ تلوار دی کسی نے کوئی گن گولڈ پلیٹڈ دی کسی طرح سے وہ سب کچھ کھا گئے اور ڈٹھائی سے یہ بھی کہہ دیا کہ پھر میرا طوفہ میری مرضی اور دوسرے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ دیکھو کتنا اچھا اور کتنا ایماندار پرائم نیسٹر ہے جس موڈی کو یہ دبا کے گالی دیا کرتے تھے صبح شام گالی دیا کرتے تھے وہی موڈی آج اس کی تاریف ہو رہی ہے وہی پردھان منتری موڈی وہی پردھان منتری موڈی یا موڈی جی جو یوکرین نے جنہیں بولا تھا موڈی جی وہی پرائم نیسٹر موڈی جن کو دیا ایک ایوارڈ سعودی عربیا نے آج تک صرف پاکستان تاریف نہیں کر رہا تھا پاکستان نے بھی تاریف کرنی شروع کر دی ٹوکہ اپنے پولیٹیشنز کی ایمانداری انہیں دیکھ گئی اب موڈی جی کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی انہوں نے اٹل جی کی بھی تاریف کیا لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ اٹل جی کی تاریف بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے انہوں نے بولا کہ انہیں عمران خان کو اور ہماری دوسرے پولیٹیشنز کو موڈی جی سے سیکھنا چاہیے کہ ایمانداری کیا ہوتی ہے اور توشہ کھانے کے گفٹس کہاں جاتے ہیں کیا کر رہا کیا جاتا ہے اس کا اب تک تو موڈی جی کو ظالم بولا جاتا تھا مسلمانوں کو مارنے والا بولا جاتا تھا کیا رہے ہیں موڈی جی کی تاریف عمران خان بھی کر چکے ہیں بول چکے ہیں دیکھو آدمی ایماندار ہے وہ ویڈیو بھی اویلیبل ہے نرندر موڈی نے آتے ساتھ ہی کیا کیا چھے سو ستائیس نام دیئے اس نے سوچلنٹ کو اور باہر بینکوں کو کہ چھے سو ستائیس ہندوستانیوں کے اربوں ڈالر جو باہر پڑے ہیں انہوں نے کہا یہ ہندوستان کا پیسہ ہی واپس لائے جائے جو بھی ہم اس کے متعلق کہیں آدمی ایماندار ہے اگر یہ دو نمبر ہوتا اس کے بھی بار بینک اکانگ پڑے ہوتے جس طرح شریف خاندان اور زرداری خاندان کے ہیں اب یہ دیکھنا کہ پاکستانی سڈلی کیوں آگئے پرائم نیسٹر موڈی کی تاریف میں اسی پرائم نیسٹر موڈی کو تو یہ لوگ دبا کے گالی دیا کرتے تھے اس لیے آگئے کہ ان کو یہ دکھا کہ ہمارے کنٹری کو لوٹ رہے ہیں ہمارے سارے پولٹیشنز لوٹ رہے ہیں امران خان تو خاص طور سے تو انہوں نے اب نیا گیم شروع کیا کہ ٹھیک ہے اب ہم بتائیں گے کہ کیسے ایمانداری چلتی ہے اور انڈین پرائم نیسٹر موڈی کے پچھلا ویڈیو تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا پاکستان کے جو پترکار ہیں حالانکہ یہ مین سٹریم کے پترکار نہیں ہے یہ میں آپ سے سچ بولنا چاہتا ہوں مین سٹریم کے پترکاروں نے ٹویٹ کیا تھا اسپیسلی ایسے پترکاروں نے جو کافی جہادی مائنسٹر کے پترکار ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا تو امید کرتا ہوں یہ نیوز اگر وہ پاکستان کے میڈیا میں بولنے کی ہمت کرتے ہیں تو دیفنیٹلی میں آپ کے سامنے لاؤں گا تو یہ سیری سی بات ہے پاکستان کے پرائم مینسٹر عمران خان کو ایسے پرائم مینسٹر بہت سارے لوگ توفے دیتے ہیں بہت سارے لوگ گفت دیتے ہیں وہ گفت وہ کلیکٹ کر کے خود اپنے پاس لے گئے مطلب ایسے پرائم مینسٹر وہ توفے مل رہے آپ کو تو وہ آپ کا مطلب جیسے مال لو ایمیس دھونی سارے انڈیا کی ہوئی تو وہ ٹروفی بی سی سی آئی کے پاس جائے گی ایسے ہی پرائم مینسٹر اگر عمران خان کو ایسے پرائم مینسٹر کچھ گپٹ مل رہے ہیں بھلے وہ پرسنل گپٹ کیوں نہ ہو گھڑی ہو لیکن وہ پرائم مینسٹر کا ایک توسا کھانا ورد ہی اس کیا گیا وہاں پر جائے گا مطلب وہاں پر رکھیں گے تو وہ موڈی جی نے کیا کیا اس کا اوکشن کر کے وہ پیسہ لگا دیا گلز کا ایجوکیشن میں اور پرائم مینسٹر عمران خان نے وہ کیا کہ آپ سمجھ سکتے ہو میرا توفہ میری مردی تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہو اب برنگنگ سمجھو عمران خان کی کیسی ہوئی عمران خان بچپن سے ہی باہر پڑھے لکھے ہیں پڑھے لکھے کیا آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے بارے میں پتایا گیا کہ یہ بس پاسنگ مارک بس لا کے پاس ہو جاتے تھے حالانکہ اب بندہ کرکٹ کھلنا تو دیفنیٹلی وہ کرکٹ پہ زیادہ فوکس کر گا ایجا سکسیس فول کرکٹر رہے عمران خان کا بھرلڈ کا ویننگ کیپٹن رہے اور اس کے علاوہ پلے وائی بھی رہے کافی فیمس ہیں ان کے پرانے اگر آپ ویڈیوز فوٹوز دیکھیں تو لندن میں ان کی کیسی کیسی فوٹو حالانکہ اب یہ کافی اسلامی ہو گئے تو سمجھ سکتے ہو تو وہ اس میں بھی کچھ نکال سکتے سائد وہ کہہ دے کہ پرائیم میریسٹر موڈی نے وہ پیسہ گلس ایجوکیشن میں نہیں آڈانی اور امبانی کو دے دیا جس وجہ سے اس پیسے سے وہ آج انہوں نے مطلب 21 دن میں ڈبل کر 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 کہ آڈانی بن گیا دنیا کا پانچمہ سب سے بڑا آدمی اور آمبانی